موسیقی اے میرے مالک نہ کوئی راستہ نظر آتا ہے نہ کوئی رہبر نظر آتا ہے تیرے گھر میں جمع ہو کر تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دے کر تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں جھولی پھیلاتے ہیں تو ہمارا بن جا ہمارے دل اس قابل نہیں ہے کہ یہ تیری محبت کا عرش بنے پھر یا اللہ تو تو اس قابل ہے تیری رحمت تو اس قابل ہے کہ ان گندے دلوں کو دھو دے دھو دے دھو دے اور انہیں اپنی محبت کے لیے قبول کر لے میرے مالک نیک بننے کی طلب میں تک کے کھاتے کھاتے عمر گزر گئی اے مالا بہت وہ ششکی جیسے تو چاہتا ہے بسے نہیں بن سکے اے میرے مالک ہمارے لیے گنجائش رکھنا کہ ہمارا زمانہ تیرے نبی سے بڑے دور کا زمانہ ہے ان لوگوں نے تو ہر طرف تقوی دیکھا تھا ہمارے طرف تو دیکھ تو صحیح توری دنیا میں کیا ہو رہا ہے کس قدر گناہ ہی گناہ پھیلے میں ہیں یا اللہ ایک قدم تیری طرف چلتے ہیں دس قدم پیچھے جا کرتے ہیں صبح توبہ کرتے ہیں شام ٹوٹ جاتی ہے شام کرتے ہیں صبح ٹوٹ جاتی ہے پر میرے مالک تیری رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی بلہ کیا حیثیت ہے اے میرے آقا پہلے لوگ آئیں گے تو ان کے پاس تو بڑا تقوی ہوگا بڑے عمل ہوں گے بڑی نیکیا ہوگی جب ہم آئیں گے تو ہم تو یا اللہ خالی ہاتھ ہوں گے ہماری تو جھولی بھی پھٹی ہوگی کشگول بھی ٹوٹا ہوگا کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہ ملے گی کہ کہیں چھپ چھپا کے گزر جائیں اے میرے راہ بس ہمیں ایک تیری رحمت کی آس ہے اور ایک تیری حبیب کے فرمان کی آس ہے میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور میرا کلمہ پڑھیں گے ہم نے نہیں دیکھا تیرے حبیب کو ہم نے نہیں دیکھا قرآن پترتے کو ہم نے تو چاروں طرف ننگی ننگ دیکھا ہے چاروں طرف گناہوں کی منڈیاں آباد دیکھی ہیں یا اللہ تیرے حبیب نے ہمیں بھائی کاما تھا تو نے تو اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا ہم ان کے امتی بھی ہیں اور انہوں نے ہمیں اپنا بھائی بھی فرمایا ہے یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تو نے ہمیں آگ پڑھتا تیرے نبی کو تکلیف ہوگی میرے شاہد اپنے نبی کو تکلیف سے بچانے کی خاطر ہمیں موف کر دیں گا یا اللہ ہماری مثال اس بچے کی ہے جو کاغذ پہ الٹی سیدھی لکیریں لگا کر اپنی اممہ سے پوچھتا ہے اممہ میں نے یہ کتنا اچھا لکھوں ڈیڈ میں نے یہ کتنا اچھا لکھوں ماں باپ کو پتا ہوتا ہے اوٹی سیدھی لکیریں وہ کہتے ہیں میرے بچے تو انہوں نے تو کمال کر دیا تو انہوں نے تو بہت اچھا لکھوں میرے مولو زندگی پر کوشش کی زندگی کی کتاب میں کچھ حرف لکھیں گے لیکن میرے آگ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو الٹی سیدھی لکیروں کے سوا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو انہیں اگر دیکھ لیا تو ہم مارے گئے تو انہیں امتحان میں ڈالا تو ہم مارے گئے میرے آقا اے ماں سے زیادہ پیار کرنے والے باپ سے زیادہ شفقت دینے والے ہماری زندگی بھر کے الٹی سیدھی لکیروں پر تو بھی کہنا شعبات بہت اچھا ہی ہے ہمارے پاس جنت میں جانے کے لیے ایک عمل کوئی نہیں ہے ایک عمل کوئی نہیں ہے تیری آس ہے تیرے حبیب کی شفاعت ہے اس دو کے علاوہ ہم خالی فقیر ہیں ہماری عورتیں فقیر ہیں ہمارے مرد فقیر ہیں ہمارے بچے فقیر ہیں ہمارے بچے فقیر ہیں ہمارے عرب عجم کالے گورے سب فقیر ہیں تیرے حبیب کی امت پہ آج بڑا فقر آیا ہے نہ تجھے جانا نہ تیرے حبیب کو جانا ہے اے ہمارے رب میرے بانی کرنا آج فیصلہ کر دے کہہ دے جاؤ گا نماغ کر دے تیرے خزانے کوئی گھٹ جائیں گے تیری انت تو اتنی بڑی ہے کہ کسی کونے میں ڈال دے تو کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارے ایسے بھی گناہ گار آگے اور یہ اللہ تجھے چیلنج کون کر سکتا ہے تجھے پوچھ کون سکتا ہے تو پہلے لوگوں کو نوازے گا ان کے تقوے پر عمل پر ہمیں 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 نماز دے ہمیں اپنی خاطر واف کر دے میرے آقا میرے مولا اے محمد مصطفیٰ کے رب اے موسیٰ کلیم کے رب اے ابراہیم خنیل کے رب اے عیسیٰ روح کے رب اے کل کائنات کے رب کوئی ایک آنسو تو پسند فرما کوئی ایک تو پسند فرما کوئی ایک آئے تو پسند فرما اور اس پر سب کو معاف رہا دے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہمارا بھی تو ہے پہلوں کا تو تو تھائی تھا وہ تھے ہی بڑے متقی لیکن ہمارا بھی تو ہی ہے لا حل جاء ولا من جاء منکا الا الیک وصل اللہ تعالی لنبی الكریم آمین برحمتکا یا رحم الراحمی آمین برحمتا ہے آمین برحمتا ہے